آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چین سے خریدے گئے حفاظتی سامان کی ایک اور کھے پاکستان پہنچ گئی ہے پی آئے کا خصوصی تیارہ 18 ٹن سامان لے کر نیو اسلامفاد ائرپورٹ پہنچا ہے لیفٹرین جنرل محمد افزل اور ندیم احمد نے سامان وصول کیا خریدے گئے تیبی سامان میں 169 فینٹی لیٹرز 15 ایکس رے مشینے جبکہ 200 تھرمل گنز شامل ہیں ترجمان انڈیم اے کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز اور تیبی عملے کے لیے ذاتی حفاظتی اشیاء بھی منگوائی گئی ہیں دو لاکھ نوے ہزار سرجکل ماسک اور پندرہ ہزار حفاظتی سوٹ بھی سامان میں شامل ہیں تیس ہزار دستانوں کے جوڑے اور پانچ ہزار حفاظتی انکیں بھی خریدی گئی ہیں آئندہ چند روز میں مزید سامان پاکستان پہنچے گا چیمن انڈیم اے لیفرنین جنرل محمد افظل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہا کہ پاکستان یومیا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا ایشیائی ترکیاتی بینک کے تعاون سے مزید سامان منگوائی جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایشیائی ترکیاتی بینک کے تعاون سے مزید سامان منگوائی جائے گا ڈاکٹرز اور طیبی عملے کے لیے ذاتی حفاظتی اشیاء بھی منگوائی گئی ہیں شاکیر عواسی اسلام عواس سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سمجھے جانیں گے شاکیر بتائیے ایشیائی ترکیاتی بینک کے تعاون سے مزید سامان کی ایک اور کھیب پاکستان پہنچ گئی ہے پی اے کا خصوصی تیارہ 13 سامان میں کا اسلام عواب آج صبح پہنچ رہے ہیں چیئرمین ایڈی ایم میں لفٹین جنرل محمد افضل اور ایڈی ایم ایف کے صبرہ جنرل طائر مدیم احمد نے ائرپورٹ تر سامان رسول کیا آج آنے والے سامان میں 119 وینٹی لیٹرز اور 15 ایکس رے مشین شامل ہیں اس کے علاوہ 200 ترمل گرنز کے علاوہ ڈاکٹروں اور ٹگوی حملے کے لیے ذاتی حفاظتی اشیاء بھی شامل ہیں اس کے علاوہ 2 لاکھ نوی ہزار سفزیکل ماسک اور 15 ہزار حفاظتی شامل ہیں اس کے علاوہ 30 ہزار دستانوں کے جوڑے روپہ 5 ہزار حفاظتی ہیں ان کے سامان میں شامل ہیں اس کے علاوہ مختلف ضروری اجویاد بھی منگوائی جا رہی ہیں شاکر اباسی یہ بتائیے گا کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی جو صلاحیت ہے وہ مزید بڑھے گی تو ٹیسٹنگ کیٹس نہیں آئی ہیں اس آمان میں دیکھیں کمر کی طرح سے کوشش ہے کہ ٹیسٹنگ کی جو صلاحیت ہے اس میں آئے روز اضافہ کیے جائے اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے ہیں اور انڈیا میں بھی ہے اس حوالے سے مختلف اقدامات اتھا رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ جو زیادہ سے زیادہ اصل اور صحیح حقائق عوام کے سامنے ہیں اور اگار کیا جا سکیں اس حوالے سے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ انڈیا میں سپورٹ دیئے افات کا جتنا بھی محکمہ ہوتا ہے ان کے سپورٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی خاص اچھے اقدامات کی جا رہے ہیں اور ٹیسٹنگ صلائیت بڑھانے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوئے کہ ایک دماغ اٹھائے گئے ہیں اور مختلف موالک اس سامن مانگوانے کے جو وجہ بھی یہی تھی کہ ٹیسٹنگ صلائیت کی کوئی بڑھایا جا سکے اور کرونا کے خلاف یا کرونا کے لیے احفاظ تے ایک دماغ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکر عباسی آپ